دلی سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے دلی میں کانگریس کلینی کمیچین کی بیٹھک ہوئی اور مدی پتیش کو لے کر یہاں منترن ہوا سمبھا ہے کہ چناب میں جو کانڈیڈیٹس اتارے جانے ہیں ان کے سمبند میں یہاں پر باتشیت ہوئی ہو سکتی ہے اور لسٹ کب جاری کرنے ہیں اس کے سمبند میں بھی فیصلہ سمبھت ہے لے لیا گیا اور امیر سمبھاونا یہ ہے کہ کل لسٹ جاری کر سکتی ہے کانگریس پارٹ بلکل اور اس سے پہلے جب کانگریس چھے گھنٹے کی بیٹھک چلی تھی تو راندیب سلجے والا اور آجے سنگھ اس میں شامل ہوئے تھے دگویجے سنگھ اور آرون یادب بھی موجود رہے حالانکہ کئی بار یہاں پر کانگریس کے طرف سے بیٹھ کے بلائی جا رہی ہیں اور کئی دور کی باتشیت کے بعد ہی ناموں کو فائنل کیا جائے گا یہ پہلی کہہ دیا گیا حالانکہ کمالناتھ نے کہا کہ ابھی مدھے پردیش کو لے کر اور چھتیزگر کو لے کر کچھ مدھواروں کے ناموں کو لے کر چرچہ ہوئے لیکن ابھی فائنل ہونا باقی ہے کیونکہ لگتار بیٹھ کے اور بھی ہونی ہے انہی بیٹھکوں میں ناموں کو فائنل کیا جائے گا حالانکہ نورات کے پہلا دن ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے ایم پی کی سیاست میں اکثر سرکھیوں میں بنے رہنے والے مائہر ویدھائیت نارائن ترپاٹھی نے آخر بی جے پی سے ناتا توڑ لیا اب ان کے واپس کانگریس جوائن کرنے کے اٹھ کلے تھیز ہو چلے حالانکہ نارائن ترپاٹھی نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ نوراتری میں نارائن کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں اور دوہزار انیس میں ویدھان سبھا میں کروس موٹنگ کے بعد سے نارائن ترپاٹھی اور بی جے پی کی رشتے کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے نارائن ترپاٹھی ویروہد کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے تو بی جے پی بھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اب ٹکٹ کاٹ کر بی جے پی نے بدلہ لے لیا تو وہیں نارائن ترپاٹھی نے بھی استفاہ دے کر مرچہ کھول دیا اسی پر ایک رپورٹ آپ کو دکھا دے چنانوی جنگ نارائن کا بی جے پی سے موہ بھنگ نارائن ترپاٹھی اب نہیں بی جے پی کے ساتھ ہی بی جے پی سے رن ہاتھ تھامیں گے نارائن آخرکار مائہر ویدھائک نارائن ترپاٹھی نے بی جے پی کو الویدہ کہہ ہی دیا نہ صرف پارٹی کی پراتمک صدت سے تاتیاغی بلکہ ویدھائک پت سے بھی استفاہ دے ڈالا بی جے پی پرادیشہ دیکشویڈی شرما کو بھیجے پتر تین لائن میں اپنے تیاغ پتر میں نارائن نے پارٹی چھوڑنے کی کسی وجہ کا ذکر نہیں کیا لیکن نیوز ایٹین سے خاص بارچیت میں انہوں نے اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا اور دو ٹوک کہا کہ وہ پرشار پولٹیکس میں وشواس کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں میں کوئی آبیدن دے کے نہیں آیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے مجھے ہاد بنتی جوڑ کے نبیدن کر کے آگ رہ کر کے گھٹنے ٹیک کے لانے کا کام کیے تھے اور جب لائے ہوں گے تو بہت کچھ آسواسن دیئے ہوں گے باتیں ہوئی ہوگی ان باتوں کے جب پالن نہیں ہوا ان کے چال چڑیتر چہرہ سڑی انتر چھل کپٹ دھوکھا کیوں جب میں سمجھ لیا بہت جلد حالانکہ یہ اٹکلیں پہلے سے ہی لگائی جا رہی تھیں کہ ناراین کا آگے کا راجنیتک سفر اب بی جے پی کے ساتھ نہیں ہو سکے گا بی جے بی بھی یہ مان چکی تھی جان چکی تھی اس لیے اپنے دو بار کے ویدھائک ناراین ٹرپاٹھی کا ٹکٹ کارٹ کر اس بار مائہر سے انہیں شریکانت چطورویدی کو اپنا پرتیاشی گھوشت کیا جنہیں دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں میں ناراین ٹرپاٹھی نے ہرایا تھا ناراین ٹرپاٹھی مائہر سے چار بار کے ویدھائک تھے پہلی بار وہ دو ہزار تین میں سماجوادی پارٹھی سے ویدھائک چنے گئے دو ہزار نو میں انہوں نے کانگریس کی سدہ ستہ لی دو ہزار تیرہ میں وہ کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤں لڑ کر جی تھے دو ہزار چودہ لوگ سبھا چناؤں میں ناراین ٹرپاٹھی نے بی جے پی کا سمرتھن کیا اور پھر دو ہزار پندرہ میں ویدھان سبھا کی سدہ ستہ سے اسطیفہ دے دیا دو ہزار سولہ کے اپچناؤں میں انہوں نے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا اور تیسری بار ویدھائک بنے دو ہزار اٹھارہ میں بھی بی جے پی سے میدان میں اترے اور چوتھی بار جیت درج کی لیکن جولائی دو ہزار انیس میں انہوں نے ویدھان سبھا میں ایک ویدھائک پر کانگریس کے پکش میں ووٹنگ کی تب سے کملنات سے ان کی نزدیکیاں بڑھتی چلی گئیں لیکن تختہ پلٹ کے وقت بی جے پی کے ہی ساتھ بنے رہے اس کے بعد نارائن ترپارٹی نے الگ ویدھ پردیش کے لیے مورچہ کھول دیا اور حال ہی میں انہوں نے اپنی الگ پارٹی بھی بنا لی نارائن ترپارٹی کی کانگریس میں شامل ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں حالانکہ کانگریس اب ہی اس پر کچھ نہیں بول رہی ہے لیکن بی جے پی پر یہ کہتے ہوئے نشانہ ضرور سادھ رہی ہے کہ کوئی بھی سوابیمانی نیتہ اب بی جے پی میں نہیں رہے گا وہیں بی جے پی اپنی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی جس میں کچھ سممان اور ویچار سیش ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں رہ سکتا ہے جو بھی سوایمانی ہیں عزتدار ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے فریب اور چھل سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اس میں آدھرنی نائنٹ ترپارٹی جی بھی ایک ہیں اور ابھی آگے آگے دیکھئے اور کتنے نکلتے ہیں بیتے پانچ سال میں نائنٹ ترپارٹی نے سی ایم سے لے کر پی ایم تک کو تمام مددوں پر پتر لکھا گئی معاملوں میں انہوں نے بی جے پی ویدھائک ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی پارٹی کی سرکار کو بھی گھیرا نتیجتن ان کی چھوی باغی کی بن گئی اور اب انہوں نے بی جے پی سے استیفہ دے کر بغاوت کا کھولا اعلان کر دیا اب دیکھنا ہے کہ نائنٹ ترپارٹی کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا وہ پرانے ساتھی کانگریس سے گلے ملیں گے یا پھر اپنی نائی پارٹی کے ساتھ چنادی میدان میں اتریں گے ریپورٹ نیوز ایٹین اور بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتان دیں کہ ان دور میں ایک شخص کی پٹائی کا معاملہ سامنے آیا دراصل چوری کی آشنکہ میں یہ پٹائی کی گئی تھی ایک شپرہ تھا نا کشتر کے منگلیا میں چوری کی شنکہ میں